موسیقی کی نظر سے دیکھتا ہے سپریم کورٹ غیر منصفانہ فیصلے کر رہا ہے یہ ایوان سپریم کورٹ بل کی درخواست لینے کی مضمت کرتا ہے سپلیمنٹری جو گرانٹ ہے دیر اسیم پروسس اس کا اپروول جو ہے یہاں کی ضرور نہیں ہے لیکن چونکہ سپلیمنٹری گرانٹ کا پروسس ہی نہیں ہوا کوئی ریشت سمری نہیں ہوئی کوئی کسی گرانٹ فیڈل گرانٹ پر کچھ نہیں آیا تو دی اونلی ویڈی ایکٹ اور ایمپلیمنٹ رہا ہے تو برنگ دس انسرومنٹ کافی سپنی نے پنجاب و خیبر پختن قام الیکشن اخراجات کا بل مسترد کر دیا بل فسر خزانہ ساکڈاٹ نے پیش کیا جسے ارکان نے کسرت رائے سے مسترد کر دیا گرانٹ ڈیموکریٹ الائنس اور پی ٹی ارکان نے بلکی حمایت کی اتحادی زمانتوں نے بلکی مقالفت کی اس سے پہلے کوئی سپلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں نے بھی انلیکشن فنڈز کا بل مسترد کر دیا تھا کوئی سپلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کی انلیکشن کمیشن سے معصورت وزر مملکت برائے خزانہ آرشا قوز پاشا نے کہا کہ ملک کی معاشی حالات اور بجٹ کی صورتحال شدید دباؤ میں ہیں سینٹر انوارالہ کاکر نے کہا کہ ہر دھرمی کے فیصلوں سے ریاستیں نہیں چلائے جاتی ہیں قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس کل طلب برکان قومی اسمبلی پر فاقی کابینہ عراقین اور عالی اسکری قیادت شرکت کرے گی اجلاس میں سابق حکومت کی افغان پالیسی پر غور کیا جائے گا ذرائع کے مطابق ڈی جی آئی آس آئی داقلی سلامتی اور افغانستان پر بریفنگ دیں گے افغانستان سے واپس آنے والے افراد پر بھی گفتگو ہوگی قومی اسمبلی کا اجلاس کل دوپہ ڈھائی بجے شروع ہوگا وزیراعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ قومی اسمبلی کو کل ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی ارکان اسمبلی کو سوالات کی مکمل اجازت دی جائے گی خرابیوں کو ٹھیک کیا جائے گا دوسری طرف وزیراعظم کی زیر سدارت نونلی کا مشاورتی اجلاس ہوا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو ہر حال میں مقدم رکھا جائے گا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف حکومت کو نوٹے شاری سیاسی جماعتوں پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بار اور ٹرنی چینل کو بھی نوٹے شاری کیا گیا چیپ جسٹس سے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اہم مقدمہ ہے جس میں عطیہ کی آسادی کا نکتہ اٹھایا گیا پارلیمنٹ کا بے حد احترام کرتے ہیں جائزہ لینا ہے آئینی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی کوشش کریں گے آئندہ سمات جلد سے جلد مقرر کی جائے ضروری ہوا تو عدالتی معامل بھی مقرر کریں گے ساتھی جسٹس کی دستیابی صحیح آئندہ سمات مقرر کی جائے گی سمات غیر موینہ مدد تک ملتوی کرتی گئے حکومتی اتحاد نے سپریم کورٹ پرسیجر بل پر لارجر بینچ کا قیام مسترد کر دیا حکومت میں شامل جماعتوں کا مشترکہ علامیہ جاری علامیہ کے مطابق اس نویت کا اقدام پاکستان اور عدالت کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا یہ ملک کی آلہ ترین عدالت کی ساگ ختم کرنے اور انصاف کی آئینی عمل کو بے مائنی کرنے کا مترادف ہے ایسا کرنا بزات خود سپریم کورٹ کی تقسیم کا مو بولتا ثبوت ہے جس سے حکومت میں شامل جماعتوں کے موقف کی تائد ہوئی ہے بینچ میں چھوٹے صوبہ سے کوئی جد شامل نہ کرنا بھی افسوسناک ہے یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے موجودہ شکل میں جو بینچ کی کمپوزیشن ہے تمام جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ نہ یہ ٹائمنگ درست ہے یعنی ابھی یہ قانون بنا ہی نہیں تو بینچ بنا کے اس کو فکس کر دیا گیا ہم اس بات کو بھی مسترد کرتے ہیں صدر نے ابھی تک اس بل کے اوپر اپنی فائنل رائے نہیں دی ایکسپٹنس بیجیکٹ جو بھی کرنا ہوں نے اور اس دوران یعنی بل پارلیمنٹ کے پاس ہے اور سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر دیا ہے اس بات کی لوجک سمجھ نہیں آئی کہ کیا آپ پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات کے استعمال سے روکنا چاہتے ہیں وفاقی وزیر قانون نے لاجر بینچ کو سیلیکٹیب بینچ قرار دے دیا آزم نظیر تارر اور دیگر اتحادیوں نے مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا اجلت میں درخواست دائر ہوئی اور بینچ بنا دیا گیا پیکنٹ چوز کے نتیجے میں بننے والے بینچ کو مسترد کرتے ہیں سیلیکٹیب بینچ بنا کر اس کے سامنے کیس لگا دیا گیا سینئر موز جید صاحبان اس کا حصہ نہیں پارلیمنٹ کو قانون سادی سے نہیں روکا جا سکتا پیپلز پارٹی کے راہنما قمر زمانکارہ بولے کہ پارلیمنٹ کو قانون سادی سے نہیں روکا جا سکتا چاہے کوئی بھی عذاب گرے پارلیمنٹ کے اختیارات پر کامپرومائز نہیں ہوگا ادھر وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے جونئر ججز کی سپریم کورٹ میں تقرری کے حق میں ووٹ کرنے پر موفی مانگ گئی حکومتی اتحاد کا سپریم کورٹ بینچ کو مسترد کرنے کا بیان بقاوت کے متراتف ہے کوئی حکومت اپنی پسند کا بینچ بنانے کا مطالفہ نہیں کر سکتی راہنما تحریک انصاف آواز جاثری کی میڈیا سے گفتگو کہا سپریم کورٹ کے فیصلے صحیح ہو یا قلط ان پر عمل کرنا ہوتا ہے کوئی یہ نہیں کہہ ستا کہ اسے فیصلہ پسند نہیں اس لیے وہ اس پر عمل بھی نہیں کرے گا شاہ پیمود کوریشی نے کہا کہ فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو جاجز کے خلاف جانے کی وجائے قبول کریں گے الیکشن وقت پر ناک ہوئے تو ملک پر زرپ لگنے کی متراتف ہوگا فاروخ خبیب کہتے ہیں کہ اصلاحات کی ضرورت عطلیہ کو نہیں ان ڈاکوں کو ہے سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنمیری لحاظ کی نااہلی برقرار آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست کو خارج کر دیا چیف جسٹس راجہ سید اکرم کی سربراہی میں فل بینچ نے فیصلہ سنا دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا انہوں نے اپنے توہین امیز الفاظ کو تسلیم کیا ان کے تسلیم کر لینے کے بعد کیا عدالت ان سے معافی مانتی ایک شخص تسلیم کرتا ہے کہ اس نے توہین کی ہے تو عدالت کے پاس کیا اپشن ہے جاتا ہے جج بھی ایسا کام کرتا تو اس کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے سردار تنمیری لحاظ وزارت عظمہ کا عہدہ بھی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں ایوان میں کہتے ہیں جج اس کو نکال دوں گا وہ ایک چپڑاسی کو بغیر پروسیس کے نکال نہیں سکتے آزاد کشمیر کی سیاست صورتحال پر پاکستان تحریک انصاف کا آلہ سطح کا اجلاس عمران خان کی زرے صدارت اجلاس میں آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے عراقین شریک ہوئے اجلاس میں آزاد کشمیر کے نئے وزیرعظم کے انتخاب کے لئے حکمت عملی پر غور پارلیمانی پارٹی کو قانون ساز اسمبلی میں حکمت عملی سے متعلق اہم اہداف سوم دیئے گئے عمران نیازی کی منافقت کی گوئی حد نہیں وزرعظم شہباز شریف کا ٹوئی لکھا کہ پہلے امریکہ پر اپنی حکومت گرانے کے الزام لگایا اور اب اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ تعلقات درست ہو سکیں عمران نیازی کے جھوٹ کی وجہ سے پلکی خارجہ پالیسی کی مفادات خطرے میں پڑ گئے دہشت گردی کے دو مقدمات میں عمران خان کی عبوری زمانت میں چار مئے تک توسی چیرمن تحریک انصاف نے ویڈیو لنگ پر عدالت میں حاضری لگوائی انصداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج اجاز احمد بھوٹر نے عبوری زمانت پر سمات کی عمران خان کے وقیل نے جلاو کھراو کے مقدمے میں عبوری زمانت واپس لے لی جی آئی ٹی سربرا نے کہا جلاو کھراو کے مقدمے میں عمران خان کی گرفتاری مطلوب نہیں وکیل عمران خان نے کہا ہم نے تفتیش جوئن کر لی ہے فازل جج نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا حمیدہ کمہار اور عمران خان کے درمیان کوئی فرق نہیں جو رلیف عمران خان کو دوں گا وہی حمیدہ کمہار کو دوں گا اگر ایک تقسیم شدہ سپریم کورٹ جس میں گروپ بندیاں ہیں جس میں تنازات ہیں جس میں آپس کے اختلافات ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا موقف آگے لے کر چلے گا اور اس کی خاطر پارلیمان کی حیثیت ہے اس کو کمپرمائز کرے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو توہین پارلیمان کے مرتقب ہوئے ہیں اگر توہین عدالت ہو سکتی ہے تو توہین پارلیمان کیوں نہیں ہو سکتی اور کیا پارلیمان ایک سپریم ادارہ نہیں ہے کسی ایک جماعت کی خاطر پارلیمان کی حیثیت پر سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے وزیراعظم کے معاونے خصوصی اتاولہ تارٹ کی نیوز کانفرنس کہا قانون ابھی بنا ہی نہیں اور کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا سماعت میں اٹرنی جنرل کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا زل شاہ چلاو گھراؤ اور پولس پر تشدد کا مقدمہ فاروق عبید فواز جوہتری حماد حسر میاں محمود رشید اور اجاز جوہتری کی عبوری زبانتوں میں توسی فواز جوہتری کی مقدمہ قارش کرنے کی استداد انزداد دیشن کردی ادارت کے جش نے کہا کہ آپ ڈسچارج پانک رہے ہیں یہاں میں کچھ کہتوں تو ایک طوفان آ جائے گا یہ اختیار میرے پاس نہیں فواز جوہتری نے کہا کہ ہم عدیہ کی عزت کی جنگ لڑھے ہیں فاظر جج نے کہا کہ سب سے پہلے آپ نے ہی کام شروع کیا تھا یاد کریں جوتوں کے ہار آپ نے ہی پہنے تھے ایم کیم پاکستان کا ایک بار پھر مردم شماری پر تحفظات کا اظہار مصطفیٰ کمال کہتے ہیں اب تو ادارہ شماریات سن بالے بھی ہمارے تحفظات کی تصدیق کر رہے ہیں ہم نے ادارہ شماریات کی سپورٹ کے لیے اپنا بھرپور کے دار ادا کیا ایم کیم سب کام چھوڑ کر عوام مردم شماری کے حوالے سے اگاہی مہم جلا رہی ہے ہمارے علاوہ کسی اور جماعت نے کوئی ایک کام نہیں کیا نیو کراچی سنتی ایریا کی فیکٹری میں آتے زدگی چار قیمتی جانے لے گئی متاثرہ امارت زمی بوس چار فائی پٹر شہید تیرہ زخمی ہو گئے فیکٹری میں کل صبح آٹھ بجے آگ لگی تھی گارمنٹس فیکٹری کے گدا میں لگنے والی آگ نے سات قائم فازل پرزے بنانے والی فیکٹری کو بھی لپیٹ میں لے لیا تھا ام دشمنوں پر پاک سرزمین تنگ سیکیوریڈی فورسز کا تربت کے علاقے ہشاپ روڈ پر آپریشن فائرنگ کی تباتلے میں تین دہشتگردوں کو حلاق کر دیا گیا حلاق دہشتگردوں کے قبضے سے اسلح وارود بھی برامد رمضان کا آخری ہفتہ ٹھنڈا ٹھار ہوگا محکمہ موسمیات نے عید سے قبل بارشوں کی نویت سنا دی ملک کے بلائی اور وسط علاقوں میں پندرہ سے بیس اپریل تک بارشوں کا امکان یالہ باری کی بھی پیش ہوئی محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، مری، گلیار اور سواد کے نری نالوں میں تغیانی کا خدشہ ہے آئند کی گولڈن جوبلی پر پچاس روپے مالیت کا یادگاری سکہ جاری سکے کے سامنے کے رکھ پر بڑھتا ہوا ہلالی چاند ستارہ کندہ ہے ستارے کے اوپر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے الفاظ اردو سکرپ میں کندہ ہیں سٹیٹ بینک کے مطابق یادگاری سکہ کل ایس بی پی بینکنگ سرویس کارپریشن کے فیلڈ دفاتر سے جاری ہوگا موسیقی